ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں گزشتہ اپیسوڈ میں سور لقمان سے متعلق گفتگو جاری تھی لقمان علیہ السلام کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سور لقمان میں بہت سی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے ربوبیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْعَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ نَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ عَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ان اللہ عزیز الحکیم فرمان ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے اور جتنے سمندر ہیں سب سیاہی بنا دیا جائیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف لکھی جائے اور سمندروں میں بھی سات بڑے بڑے سمندروں کو جمع کر لیا جائے اور ان کی سیاہی بنائی جائے اور اللہ رب العالمین کے کلمات لکھے جانے کی کوشش کی جائے اللہ رب العالمین جن تعریفات کا توصیفات حمیدہ کا مستحق ہے انہیں لکھا جانے کی کوشش کی جائے تو یہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاح میں نقل کیا ہے اللہم لا احصی صنعا علیک انت کما اثنائت علا نفسک اے اللہ تو جن تعریفات اور حمد و صنع کا مستحق ہے میں انہیں تو شمار نہیں کر سکتا تیری ذات کے لیے وہ تمام تر تعریفات سزاوار ہیں جس کا تو مستحق ہے تو خود ہی صحیح معنوں میں اپنی ذات کی حمد و صنع بیان کر سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واضح فرما دیا تو ہمیں اندازے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی کس طرح تعریف کی جانی چاہیے سورة القحف میں اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کو دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے فرمان ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَ لِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَنْ فَدَكَ لِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا یعنی سارے سمندر اللہ کی تعریف کے لیے سیاہی بنا دیے جائیں تو وہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدًا سارے انسانوں کا تمہارا پیدا کیا جانا تم سارے انسانوں کی تخلیق اور تم سبوں کا دوبارہ پیدا کیے جانا اللہ کی قدرت کے نزدیک ایک نفس کی طرح ہے اللہ رب العالمین کے لیے انسانوں کا دوبارہ پیدا کیا جانا یہ بہت ہی سہل اور آسان ہے پھر کفار و مشیقین کے عقائد کی طرف وضاحت کی کہ جب ان کے جہاز ڈوبنے لگتے موجوں کے لپٹ میں آ جاتے تب یہ کہتے اُدعو رب محمد آج یہاں تمہارے دیوی دیوتا کام نہیں آئیں گے آج محمد کے رب کو پکارو مصیبت میں وہی کام آتا ہے چنانچہ جب ہم ان کے جہاز کو کنارے لگا دیتے تو پھر وہ ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں اسی طرح سے سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا ہے فرمان ہے اے لوگو اپنے رب حقیقی کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے اللہ کے یہاں بدلے کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے دنیا میں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے رشوت اور بہت سارے راستوں سے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دینا چاہے یا کوئی بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے روبرو پیش کر دے تو بھی وہ اللہ کے گرفت سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے دنیا کی رنگینیاں اور شیطان کے مزین کردہ اعمال تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر دھوکے کو دنیا کی طرف بھی منصوب کیا ہے اور شیطان کو بھی غرور کہا ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے دو بنیادی اسباب ہیں ایک دنیا ہے دنیا کی رنگینیاں ہیں اور دوسرا شیطان ہے جو اپنے مزین کردہ اعمال سے بندے کو گمراہ کر سکتا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتِ پانچ چیزوں کا صحیح معنوں میں اللہ ہی کو علم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی تمام نشانیوں کی پیشنگوئی تو کی ہے لیکن قیامت کس تاریخ کو کس وقت کب آ جائے گی اس کا حقیق علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وہی بارش برساتا ہے جتنے ذرائع مانسون کی خبر دیتے ہیں بارش کی آمد کی اطلاع دیتے ہیں وہ سارے کے سارے تخمینے کے طور پر ہیں اندازے کے طور پر ہیں اور ان کے اندازے اکثر غلط ثابت ہوئے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کہاں کتنی بارش ہوگی اور کب کس زمین کو کس کسان کو کتنی بارش کی ضرورت ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْعَرْحَامِ وہ رحم مادر میں کیا ہے اسے جانتا ہے یَعْلَمُ مَا فِي الْعَرْحَامِ کی جب بات آئی یَعْلَمُ مَنْ فِي الْعَرْحَامِ رحم مادر میں کون ہے اس کو جانتا ہے نہیں اس نے فرمایا یَعْلَمُ مَا فِي الْعَرْحَامِ رحم مادر میں کیا ہے وہ جانتا ہے یہ ماں اور من کا فرق کیا ہے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سائنس کے مختلف ذرائع سے سونوگرافی سے اور بھی کئی طریقوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رحم مادر میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے میل ہے کہ فی میل لیکن کیا اللہ رب العالمین کے علم کی حدود یہی ہیں کیا اللہ کے علم سے مراد یہی ہے ہرگز نہیں اللہ تو یہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ ناقص الخلقت ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے مکمل ہے وہ لڑکا وہ بچہ سہیمانوں میں جنتی ہے کہ جہنمی ہے سہیمانوں میں بااخلاق ہے کہ بد کردار ہے اللہ رب العالمین پوری ماہیت کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَادَةَ تَقْسِبُ وَغَدَةَ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ قصب کو استعمال کیا اور قصب قرآن و حدیث میں دو معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے قصب سے ایک مراد یہ ہے کہ کل کون سے عمال کرے گا نیکی کے عمال کرے گا یا برائی کے اور قصب سے دوسری مراد یہ ہے کہ وہ کل رزق حلال کمائے گا یا رزق حرام کمائے گا اللہ دونوں باتوں کو بخوبی جانتا ہے وَيَعْلَمُ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَادَةَ تَقْسِبُ وَغَدَةَ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيَّ عَرْضٍ تَمُوت اور کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ کس زمین پر اس کی موت ہوگی پیدائش کی جگہ تو لوگوں کو علم ہے لیکن موت کس جگہ پر کس حادثے میں کس زمین پر کس کنڈیشن میں ہوگی اللہ کے سوا دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں بتا سکتی کہ کس نفس کی موت کس جگہ پر اور کس کنڈیشن میں ہوگی تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر امور غیبیہ سے متعلق پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الغیب خمس لا عالمها اللہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا لا يعلم احد ما یکون فی غد کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا ولا يعلم احد ما یکون فی الارحام کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُودْ وَمَا يَدْرِ أَحَدٌ مَتَا يَجِئُ الْمَطَرْ گویا ان باتوں کو قرآن میں اللہ ہی نے نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا ہے تو سورہ لقمان کے حوالے سے جو باتیں لقمان علیہ السلام کے تئیں حکمت و دانائی کی ہمیں ملی ہیں اور بہت ساری وہ باتیں جو اللہ رب العالمین نے براہ راست بیان کیا ہے دعا ہے کہ الاحل العالمین صحیح معنوں میں ہمیں ان کی فہم و سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین کرام سورہ الف لام میم سجدہ یہ مکی سورہ ہے اس میں تیس آیات اور تین رکوں ہیں گرچہ قرآن کریم میں لوح محفوظ کے مطابق اس سورہ کی ترتیب بتیس ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پچھتر ہے سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ جمعہ کی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ یہ سورہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر یعنی سورہ الانسان کی تلاوت فرماتے اسی طرح سے امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرتے تھے سورہ الف لام میم سجدہ کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے حروف مقتعات ہی سے کیا ہے جن کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ اعلم بمرادی تنزیل الكتاب لا رئیب فیہ من رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے کہ یہ کتاب سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے باوجود اس حقیقت کے ان لوگوں نے الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کچھ دیر رکھ کر اگر ہم یہ غور کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی امی تھے آپ نے کبھی کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی پھر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام ایجاد کر لیں جن سے عربوں کی سوچ و فکر میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے ظاہر ہے یہ سارے الزامات تھے وقفے وقفے سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جن کی تردید کی ہے اور اس کلام کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے کلام برحق ہے اور اس کا مقصد یہ ہے آپ سارے جہان والوں کو انذار کریں درائیں جہنم سے درائیں اللہ رب العالمین کی گرفت سے درائیں شاید اس کلام کے ذریعے سے آپ کی جو دعوت و تبلیغ ہو وہ ان لوگوں کی ہدایت کا باعث بن جائے یہاں پر یہ بھی صاف ہو گیا کہ دعوت و تبلیغ کی بنیادی کتاب اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام ہے سہیمانوں میں انسانوں کو ہدایت دینے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم ہے اور نہ اس کتاب کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے کسی اور طریقے سے ہدایت ممکن ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان و زمین اور ان کے درمیانی تمام چیزوں کو اس نے چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک سوال کیا گیا کہ کئی جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے محض چھے دنوں میں پیدا کیا ہے جبکہ سرحامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین کو دو دنوں میں آسمان کو دو دنوں میں پیدا کیا ہے تو آخر بات کیا ہے صحیح ایام کتنے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے کائنات کی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ترجمان القرآن تھے ترجمان القرآن مفسر امت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا ہی بہتر جواب دیا اور فرمایا پہلے اللہ رب العالمین نے دو دنوں میں زمین کی تخلیق کی پھر اگلے دو دنوں میں آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد ایک دن میں اللہ نے زمین کو زینت عطا کی پہاڑ پیدا کیے نہریں بنائی تالاب دریا اور جنگلات بنائے اور پھر چھٹے دن اللہ رب العالمین نے آسمان کو اس کی زینت عطا کی اس طرح سے آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے چھے دنوں میں پیدا کیا جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سرحام مم سجدہ میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کفار و مشرقین کے جواب کو نقل کیا وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنے پشتاوے کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے پہلے سن لیا ہوتا تو آج ہم اللہ کی گرفت میں اور اس سزا میں نہیں ہوتے اسی طرح سے ان کے انجام کو بھی اللہ رب العالمین نے سرح میں واضح فرمایا ہے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی تعریف کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پہلو پوری پوری رات آدھی رات یا رات کے اکثر حصے اپنے بستروں سے الگ رہتے بجائے سونے کے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اللہ کے خوف سے جہنم کے خوف سے جنت کی امید لے کر پکارتے تھے جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ہدایت کا معیار بنا دیا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں خصوصاً اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ آعِيُن جزاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی نیکیوں کے سلے میں اللہ رب العالمین نے جو جنت اور جو انعامات ان کے لیے تیار کیے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ چھپ چھپ کر کے اللہ کو رازی کر لینے کے لیے عبادتیں کیا کرتے تھے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی اپنی نعمتوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں رسول اپنے فروردگار سے روایت کریں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے نہ ان کا دیدار کیا ہے اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا تصور تک گزرا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی جزا کے طور پر جنت کو تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا یہاں پر سورہ الف لامیم سجدہ کے حوالے سے ایک بات اور ارز کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے مومن اور فاسق کو ایک دوسرے کی نقیز کے طور پر پیش کیا فرمایا مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتا مومن تو ایمان والے نیک عامال کرنے والے ہیں جن کے لئے جنت اور باغات ہیں اور فاسق فسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانے اور بغاوت کرنے کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو جنتی لیکن ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ مومن کی زد میں اللہ رب العالمین نے فاسق کو کہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن جو سلوخ ہوگا اللہ نے یہاں پر ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اور آخیر میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مطحاد الفتح انکنتم صادقین اے مومنو اگر تم سچے ہو تو یہ کامیابی کا دن فتح کا دن کب آئے گا کچھ مفسرین نے یوم الفتح سے مراد لیا ہے فتح مکہ کا دن لیکن صحیح یہ ہے کہ یوم الفتح سے مراد یوم الفصل ہے فیصلے کا دن قیامت کا دن ظاہر ہے اس سورہ کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کے دن کی پوری تیاری کریں تب ہی ہمارے لئے کامیابی ممکن ہے ناظرین کرام چونکہ آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے آمین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سورہ الاحذاب کے خلاصے کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ